اگر آپ ریلوے یاترہ کے دوران زیادہ سمان لے کر جاتے ہیں تو آپ کو جرمانہ بھرنا پڑ سکتا ہے ریلوے نے چتابنی جانی کرتے ہوئے بتایا ہے کہ سمان ادھک ہونے پر پارسل کاریالے سے لگج بک کرائے جائے اس کے لئے یاتریوں کو لگج میں سمان بک کروا کر سمان لے جانے کی بھی صلاح دی گئی ہے دراصل دیش میں لمبی دوری کی یاترہ کے لئے ریلوے ہمیشہ سے لوگوں کی خاص پسند رہا ہے کیونکہ فلائٹ کے مقابلے یاتری ٹرین میں سفر کرتے کے دوران زیادہ سمان اپنے سے آتھ لے کے جا سکتے ہیں لیکن ٹرین میں بھی سفر کرنے کے لئے آپ کے پاس تیہ سیما ہوتی ہے اور اتنا ہی کلو سمان آپ اپنے ساتھ یاترہ میں لے کر جا سکتے ہیں ریلوے کی نیموں کی مطابق یاتری ٹرین کے سفر کے دوران چالیس سے ستر کلوگرام تک ہی سمان لے کر یاترہ کر سکتا ہے اگر کوئی اس سے زیادہ سمان لے کر یاترہ کرتا ہے تو اس سے الگ سے کرایا دینا ہوگا دراصل ریلوے کی کوچ کے حساب سے سمان کا وزن الگ نردھارت ہے ریلوے کے انصار یاتری سلیپر کلاس میں اپنے ساتھ چوریس کلوگرام تک سمان لے جا سکتا ہے وہی ایسی ٹو ٹیئر پر پچاس کلو جبکہ فرس کلاس ایسی میں ستر کلو تک سمان لے کر جا سکتا ہے وہی ریل یاترہ کے دوران سٹوپ گیس سیلنڈر کسی طرح کا جولن شیل کیمکل پٹا کے تیزا بدبودار وستوئے چمڑی یا گیلا خال پیکجو میں لے جاننے والے تیل گریس گھی ایسی وستوئے جن کی ٹوٹنے یا ٹپکنے سے وستوئے یاتریوں کو شتی پہنچ سکتا ہے ان پر بھی پرتیبند ہے بیورل پورٹ میٹر موبائی